او امکار ستنام کرتا برکھو نرپاو نر بیر اکال مورت اجمنی سی بھاؤںöz بجھب آدھ سچ نام کرسی بھی سچ تان 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 جنی آیا یہ پرساز سب یکت تر آیا جنابن کا یہ سواو جن کے سنگ چیتیا وینہ آپ مکت مکت کرے سنسار نانک تس جن کا صدا نمسکار سورہ صوب ہے چاننگ ہے جو لرہ دین کے حیت پرجہ پرجہ کٹ مرہ کبھو نچھا ڈیکھت تان تان سہب سری گرو گران سے مرائی دی پاون پوٹر ہڈوری میں سجی ہوئے گئے گرو روپ گرو خال سا سا سنگ جی آؤ سرباد سنگتنا چکاو سیس سات گناہ دے چار نانے بچ یاد کرو مہا مالی جو دے تان تان بابا دیف سنگ جی آمر شید اونا نو سیسچ کاندے ہوئے بلاو گا جکے واہے گرو جی کا خال سا واہے گرو جی کی فتح سو سنگ دا بڑے شردہ پاپنا نار آنیا ماں برک بابا پریتم سنگ جی میشش تاورتی کارب گائے شی ماں بین تے گیتی سی بھی شریر تھوڑا ٹلدہ رہندہ پانچ دس منٹ دی جڑی حاج رہی ہے آنیا کی پروان کرنے باقی گرو صاحب دی اپنی رجا ہو کے نقص عمل بہا سکتے جی میں انا دی اچھا ہے جینا مہا بھر شاندی برسی اپنا عبطار دوستے چاہے جنم دوستے لو کیونکہ جرم مرن دو ہوں میں نا ہی جانب پر فکاری آئے ہیں سواسی پر جلد گل نمال لینے ہیں ہر ایک ادھے بچار دیکھنوڑی نگاہ ہے نی اپنی اپنا اپنے چلو موٹے جد باغ دان ناجے لاؤں دے رہنے ہیں جو بابا دیو سنگ جی آمار شید براہم جاندی مہا پورک ہوئے ہیں یہ نا مہا پورک خاندے یہ آوستانوں دیکھئے پتہ کنی اچھی بستہ آوستہ ایسی ہے کہ بانی اندر کتھن کی تجمہ نام پاشا مہرائی نے جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے یہ ہو بابا دیو سنگ جی آمار شید ماں پورک سے یہ دکھ دے آن تو دکھ بھی محسوس نہیں کر دے یا دکھتانی من دے یہ جلی جندگی یا اکتان سنسار جہوندہ ڈھنگرہ دیتنا پاشوما بڑی بیرتی ہوندی ہے وہ جو میں بدان تالے کہنے اند میں کوشی ہے بس لنگری شکن دے جور ہوندہ ہے پرشادہ شکلے بندگی کو کرنی نہیں ایک وہ ہوندے نے جیڑے سوخم پوجن شکلے جو میں ہنساری یاڑے سنتانو اک بار کئی دن تک پرشادہ نہ شکے جنوندہ نے سنگت گہندی بھی تاسی داؤن کہے کہے ہٹ گئے ہیں تُسی کہے کہ دیکھ لو جے پرشادہ شکلین بابای بھئی کئی دنہ تو شکے ہی نہیں میں پھر اندر جا کے کنڈی لا کے بڑی دین کی سید نے مردان آر بہنتی کی تھی میں بھئی پرشادہ کیوں شڑتا میں تا ہوند تلے ہام جی گل کرنی سی او تھے انہا نے شریر دی گل نہیں کیتی او تھے آتما دی تے گربانی دی گل کیتی بابا جی کہنے یہاں پیتا تُسی کتھا چکہنے ہونے ہو بھئی نام راس جنہ نو اوڑ لگ جانتا ہے او پھر انہ چیجہ تو مکت ہو جاندے لنگر پانی کھانے پینے سب بند ہو جاندے کہنے پائی ہون اندر ہی نانتا ہے لنگر دی لوڑ نہیں بیندی پھر میں سامجھ گیا گا چھپ کر گیا پھر میں باہر آکے سامجھ گا دن دسیا میں ایک کھیڑی ہور ہوئی بھی اندر کسی جید نہ کرو ایدنو پرشادہ شکاون دی میں ایتا بیت راگ مہا پرک اچھے واسطہ دے مالک نوہت اچھے ہوئے ہوئے ہیں اس اتنا ساتھ سامجھ تانتن بابا دیف شنگ جی امر شید جنہ نے اپنے دیکھو پریکٹیکلی تسی جی نہیں دم دمہ سامجھ گئے سری تاخت سامجھ تے جا کے متھا ٹیکو تو خبے بات سے بابا ہی دا بہت بڑا برج بابا دیف شنگ جی برج کالی فوڑا سنگ جی ہے این پہلا برج باندے ہوں دیس برج ترن تارن صاحبی جتھو عمر صاحب دے درشن ہوں دے ہوں دے ہوں برج جیڑ ہے نو منجلہ دیکھو بابا ٹالو رائے جی نے نو سال دی وستہ وے شرید شدیا کر کے نو منجلہ بڑا بڑا درشن کرو اسی سانتا کرو سنگ دے ہندے سی توسرین بھی یہ گالدہ دے آمدے ہو جیڑے سری دمدما صاحب نہیں گئے تاکھر صاحب تے ایتھوں سے دیں ہم بسا جانے گا وہ تھے اے جیڑا تاکھر صاحب دے خبے پاسے برج صاحب ہے اے دے بچ ہنے بی بابا دیف شنگ دے کڑا ہے وہ کاند دے بچ جیڑی وہ برج دے کاند دے بچ حلے بھی کڑا ہوتے چنیاں ہویا اے ایک کڑا ایتھر ہے ایک ایتھر ہے ایک اچھو تا ایک کڑا کا دے ایک چطہ پانی پر کے رکھ دے کہ وہ مال بھی ترتی چھے پانی نہیں سی ادھو ملدہ ایک کڑا جڑا سی وہ پجے ہو چھول لیا دا پریافتہ ناڑ گوڑ ہوندہ سی بابا جی دے کھراک کی سی اچھے ہو چھول لیا گوڑا جالا اتھے ناڑ ایک چی جے بھی سی کہ بابا جی جنہو اسود مینہ ہوندہ سی اوڈو بیر لگ جاندے ہندے ستھے اوڈو پھر یہ مڑے آدھے کچھے بیر شاک شاک کے بابا جی گجارہ کر دے ہندے ایک اللہ نے ہمیشہ لیا گاڑا کہ وہ جی ڈی اندر انترات میں راستی ناڑا آیا ہویا ہے نام دا اوڈے چونہ نو لوڑ محسوس نہیں سنگی کسے مہاتمہ کوڑے ہی بیسی بینتی کیتی بھی ہے بھی توسی پرشادہ نہیں شاکتے سانتکین لگے دیکھو کالے یا سریر نو چلاؤں لئی میں آتا پرشادہ شاکتا بس تاکہ اندر لی جیڑی سریر کی رہا وہ ٹھیک چل دی رہے اے چیز ہوندے دو تراندھی جندگی ہے میں کہتا آپا سارے جانے بیٹھے ہیں بھئی لنگر دے اتے کافی جور ہوندہ اپنا کیا ہو کہ آپا آتماکہ لنگر تاکہ دے شاکتے ہی گھٹ گھٹ انترات میں جیڑا پرشادہ ہے مہارا جی نے دو تانے پرشادے پائی سدہ بلوانڈا جی نہ ہی کہے نے نیتر سوئی تیری ہے کہ او میدہ کھان ایک لنگر چل دا ہے کیڑا لنگر چل دا ہے لنگر چل دا ہے گرشاوڈ ہر توٹ نہ آبی کھٹی ہے یہ دو ترانے لنگر ہے ایک تا سریر نوں دینا ہے لنگر ایک لنگر آپا آتواں دینا ہے سیکھ جیڑا اصلی سیکھ ہوندہ ہے وہ جیڑا سریر میں جیڑا پہل دندہ ہے وہ پرشادیاں والی تیام جیڑا رکھتا ہے وہ کہنے گئی فلانا پنا پیدنے ٹیم مچ پچی روٹیاں کھا جاندہ سی ساکھ دے ناڑ انہوں تا لوگ مان لیندے اچھا یہ پچی روٹیاں کھاندہ سی یہ ہے سریر میں پچی روٹیاں کھانا سر مانتے تھا ہویا انہیں نا آتما آتے ہویا جیڑا ہوندہ ہے گرمک وہ پچی جب جی صاحب روچ کردہ وہ آتما کھڑا کھڑا جیڑے پچی جب جی صاحب کھاندہ ہونگے وہ کھانگے اکدہ پھولکا جی میں سانت بابا جنیل سنگ جی خالصہ پینڈرالے مہا پرکھ ایک سو کھانچہ جب جی صاحب روز کردے سی جاتے ہیں پانچ گرمتھی دا نتنے پانچ بانگیاں رہ راست کی تنسویلا میں کھڑ گہن دے ہوئی نے پچھے آسی بھی تسی پھر کھراک کے نیش ہک دے سی کہنے پھر دو کھانٹے میری نید ہوندی چھے بائی کھانٹے میں جھاگتا تھا اے دیکھو بچار علی کا اللہ جی نے جیڑے سریر کی طورتے مان دینے اپنے آپ وہ سریر آڑے تھا سو دینے بی کھانٹے پندران سوڑا کھانٹے بھی سو جان دے تے آدم کے وقت میں گیڑا بھی ہوگا وہ ساؤں گا نہیں بہتا دس میں پانچ سا نے بابا دیف سنجی بھر کے جو دے ہواستے لکھے ارے من ایسو کرسنی ایسا من سے صدن سبہ کر سمجھو من ہی ماہ داستہ رہا ہو جت کی جتہ جوک کو مجن نیم کے نخم ڈاؤ گیان گروہ آدم ابدیسو نام لکھو دلگا والا پہار سوالپسی نندرہ دیا شیمان تنپیت شیل سنٹوک سدہ نرباہ بہ بہ بہترے گناتیت کام کرود ہنکار لوگ ہٹمونا مانسوں لیاوے تب ہی آتم تت کو درسے پرم پرکے پا دوتران دی جندگی ہے بہت پجنبندگی آڑے روٹی کٹ کھان کے بہت روٹیاں کھانے لے پاٹ کٹ کھانے لے اور تس ہی آپ بھی اپنی اپنی جاندرہ دے گا مار لو بھی تس ہی روٹیاں کھانے ہاں بچھا ہوں جہاں پاٹ کھانے لے جس سکھی کماؤنے ہو کنے کماؤنے ہو کنے کماؤنے ہو کنے کماؤنے ہو سارے ایس کہتے ہیں کہ انہیں امرتے بیڑا نہیں سمارا ہوں بابا جی دا تا امرتے بیڑا تڑکے ہی شروع ہو جاندہ ہوں کیوں میں ہوں دے روٹین جے دستان سنو ہون دے روٹین بچ کی فرق ہے ہون تا پہلا بارہ ہی تا کہ تا ٹی بی اونی موقتا بارہ ہاں سوٹے بارہ ہی کوئی تا کھلنا باتا کر دے ہوئے بابا جی بیڑے کیسی میں اوہ سو مر جب میں بھی جو آیا ہوں میرے ناڑ دے بیڑا کے جیڑے بیٹھے نے تھے جنہ دی عمر ساتھ پینڈ سال ہے ستر سال ہے میرے پینڈ جیڑی لائٹ ہے یہ بہت دیٹ آئیس ہے لائٹ آنے سے اندیا ہو تو ساڑی ناننی جاڑ دادی نے کہنا بہت روٹی کھا لو دین سے پڑ تو پہلا 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 پہت دے رہا ہو جو تو روٹی ہو دو اسی چھے وزے سردیاں چیتے گرمیاں ساتھ تک وزے پر سادہ چھاگ لے نا آٹھ وزے کوٹھے چھاڑ جاندے سی باہر منجیڈ اٹھے ہوندے سی سار ایک لائن چی آٹھ ساڑی آٹھ ساو جاندے سی چار وزے پینڈ دا نگارہ بائی دا وہ دو کوئی روڑا رب پانی سی اندہ نگارہ بجنا سارا پینڈ اٹھ جاندہ سا چار وزے ساہی جی نتنے میں ہوگیا چار وزے اٹھ گیا ہون جدا اٹھ نہیں آپا انی لیٹا سات وزے اٹھ دے ہیں کوئی آٹھ وزے اٹھ دے ہیں پھر پاہدے پھڑا اور پانچ بانیاں بڑھ نہیں بڑھ نہیں ہے اتنا ہونا بھی ہے سو روٹین ساریٹ اٹھ گیا بڑھ نہیں ہے یہ جڑا بابا جی سانا یہ دانی سانت بابا جی نیل سین جی خالصہ جی بڑھ لیٹا ہے لیٹ کٹھے سی تو بابا جی پھر لیٹ ہون دی اسی دیوے دے آسری سارا کام چاپ جاندہ سی پانچ برانتھی پڑھ نہیں دیوہ لاؤ کے پڑھ دے ہون دے ایسے طرح بابا دیف سنگھ جی بڑے کوئی لائٹ آئی انتجام نہیں سی ہائی نہیں سی لائٹ آئی تو بابا جی پھر شام جلدی رام کر ہون بھی میری لائف دے پہ چہے جی سنگھ ہون بھی ہے گیا جیڑے اٹھ پجے ساؤ جانتے ہیں یہ نہیں کہ اتھے ہی امریکہ دے پہچے جتھے داز نے کثار کھوڑ کی تھی گرو گراند صاحب دے ساری کثار کھوڑ ہوئی گی تھے وہ راڑے آڑے سانتہ دے بابا بریام شنگ جی جیڑے مہا پورکھ نے رتوارے آڑے آڑے اینا دے بھی سنگین ہے وہ شام مو پرشادہ شاکلیں گے چھے بجے میں کہتا سمپور نہ کر کے نو بجے اٹھتا ہوں دا سی میرے تے جھوٹی پرشادہ شکاوڑ دی ایک بار لے پاسے گوانڈی خور سی وہ شکا کے جاندے سی وہ بندے ہیں جے پکے دیکھے ہو کہنے اٹھ بجے انو اسی ساؤ جانا ہے ساؤ نو نہ بلائے ہو اٹھ بجے تا ایک بجے وہ انو نہیں اٹھ جانا ہے اے تا بھکتا ہے اوپر لڑ موئے جنہ نے بندگیاں کرنیاں اوہ تا کہلے بس شام سونجو جلدی تڑکے اٹھو جلدی تے نتنے جنہ مرجی راجے کے کرو جنہ پکنے ہونسا تو پاڑ نہیں ہوندہ وہ پاڑ ایسے کر کے نہیں ہوندہ کیوں کہ دے ٹیم ہی ہے سارا کچھ بابا دیف سنگھ جی ایک سو داس جب جی صاحب روڑ کر دے سی پانچ گرانتی دا نتنے مکار دے ہم دے سی پانچ بانیاں رہ راز کی تنسولہ گرانتی دے سروب لکھے عربی فارسی چار سروب چار تکتہ دے بھی گرمکی لپی بچ لے کے سروب پہ جے باقی تھا ماتے بھی سروب پہ جی اونا نے قوم دی سیوہ مہرائی دے حکم انسار کے دے جی اونا دے جیونوں تچ کردے ہیں کافی بڑا جیون ہے چودہ سال دیں مرچ بابا جی سریع ناند پور صاحب دا سویں پانچ شاکوڑا اپنے ماتا پیتا نڑا آئے سی پیچھلے جنمان دی کمائی کر کے نا ایسی کھچ پئی پھر پنٹ گئے انہی بس کہہ دے میں دے اتھ ہی رہنگا ہمیں اتھ ہی رہ کے سیوہ کرانگا ہم مرچ شاکلیا تھے اتھے رہ کے سیوہ کردے سی ایک بار ہی ماتا پیتا لہنہ آئے کہنے جی بڑی دیر ہوگی بھی ایسی نو پینڈ لے کے جانا یہ تھے پیڈی پائی گنڈ سی پیار بڑا سی جتھے گل گرو صاحب دی آگی پریم دی گل آگی اتھے ساتھ سنگت پھر زیادہ چیتھ نہیں کردہ ہے کار جان میں ایک ایس کر کے نہیں کردہ کہ کرے وہ محول نہیں ہوندہ تو دسیں پاشا مہراج اندرو آنترجامی نے جان دینے بھی بابا جی جانا نہیں چاہوں دے تو ماں باپ نے جانا جان دے ماں باپ کہنے ہی اسی لے کے جان دے بابا جی نو مہراج دسیں پاشا نے پچھا مہراج دسیں پچھا جانا پھر کرے ایک رمج ٹائپ جی آج مہریہ ہے پتا تھا سی گا بھی نہیں مان مان دا تو بابا جی نے کوئی جواب نہیں جاتا ماں راج ہونتا بس او رہی ہے سب کچھ توسیوں ماں باپ ہوں توسیوں پہن پراؤں کہنے نہیں ماں باپ دی بچھا پوری کردھو لائے اومینہ دومینہ بار ایک آل یاد رکھو امرت بیڑا نہیں کھنے ہونا نت نیم نہیں شڑنا سکھیدہ پر جار جرور کرنا ہے ایک دوسری امرت سنچار جرور کری جائے ہوگا کلگیتر مہراجی نے امرت سنچار نہیں رشیش عدیت کی تھی تو بابا جی نے اپنے علاقے میں جا کے امرت سنچار کیتا جدوں گرو گرانت ساہ مہراجی نے گورتہ کے دیوی سوپی دسیں پاچھا نے اوہ دو پائی منی سنگ جی تابیہ بیٹھے سری حجور صاحب بابا بھنوز سنگ بابا کان سنگ جی پائی ہار سنگ جی پائی ہار سنگ جی پہلے ہیڈ گرانتی سری حجور صاحب دے پجاری لالو بابا دیو سنگ جی اے پانچ سنگ جی تابیہ کھڑے میں میں نو جدنا ہندگی میں کتاب چک پڑے ہی میں ہونے کی داثرہ انہوں نے انسالی ہیڈے سنگ جی تک ہیں کہ پائی صاحب کی جو گرتہ کٹی سوپی یا گرانت ساہیب کئی کہند گرو گرانت ساہیب نو گرتہ کٹی باکشن سکیتی ہے نہیں نہیں نرانکار جی نو گرتا گردی نی کوئی دے سکتا سوامپی یو کہے ساگے 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 نرانکار جی نو جو گرتا گردی سوامپی بابا جی کہتے بھی وہ دوں پانچ پیارے پائی ملی سینگ جی اسمیت چوبردار تے کہتے پائی ہور بھی کھڑا سی بے جی وہ دیکھو اسانوں تا انتر جامتا نیازتا جو لکھیا ہوئی پانساگے کہنے پائی سانگت مجھے بھی دسیا کرو بھئی آپ داس پندرہ کے شریر سانگت دے بھی بچکڑا آئیس جے گرو گرانت ساہم نو مانتا دیتی گرتا گردی دی جے پانچ پیارے دی پرکرما کیتی ہے تا داس میں پاہ شاہ نے سانگت دی پرکرما بھی نار کیتی ہے ایتے چندیگاڑ ہوئے نے گرمکہ او کہنے بھی جیڑی ہے گرو گرانت ساہید تابیہ سری صاحب ہے یہ مانمات مات بڑی پرانی گل ہے میں اوہ دوکھن دوان صاحب کتھا کر دا ہوں اونو نب جارانویر ہی پتا بیڑا شاہستر ہے شاہستر دا ستکار دیکھو جے پہلا دیکھیں شیم پاس شاہ بلے سری اکال تخت صاحب تے شاہستر اوپری سے شووت ہے گرو گرانت ساہیدہ شروب جہا تھلے سے شووت ہے سری اکال ناندپر صاحب اوپر شاہستر پہنے باہر شروب ہے حجور صاحب بھی دیکھو تے چار پھوٹوں اوپر شاہستر ہے تے شروب تھلے سے شووت ہے اس کر کے اے گال نو سمجھو ساستر جینا ساستر ہے اے پہیل کپورے میں جاتے کہا سی مہاراج جی نو اے ساستر جیڑے نے تُس ہی انہا نو انہا اچھا رکھیا پڑھنگ تے اے نار تُس ہی چور کروا رہے ہوں نار تا چادر دیتی ہوئی آیا پہ اے نا نو کڑا مکھیاں میں دیاں اے موٹے دماغ دیاں گل دا لیاں دسیں پاشا کہنے لگے جیڑا سستر ہے اے اکال پرخدہ سرگن روپ ہے تین روپ تا پہلا کہے پائی نندلال جی تین روپ ہے موہے کے سنو نندچے تلائے کیڑے کیڑے اکتاں نرکھونے کے سارکھونے کے شابد چوتھا روپ جیڑا ہے سستر ہے کل کی ترمارہ جو بدا سنگھ بہادر جی نو اپنی سری صاحب لہا کے گاڑ پاؤنڈ لگے وہ دو پہی دیا سنو نے ہاتھ پاڑھ لے سارے ہیں اور بھی سنگھ آنے یا اور سنگھ جیڑے سینڈال ناڑ میں نے نو بستر گیا انہا تھا تو وہ کہہ دے مہارا جی نو گروہ بنا اونا اے سستر شیمیہ نے ساتھ میں نے دیتا ہے ساتھ میں نے اٹھ میں نے دیتا ہے اٹھ میں نے نو میں نے بکشش کی تیا تسی ہون گروہ گرانت ساہی مہارائی ناڑ اے ایڑ شاستر اے ناڑا ہوں پھر گروہ گرانت ساہی دیتا ہے تابہ آپ نے سری صاحب گاتر علی لاکھیں بڑی سامنے رکھتی سی اور تسی دسو جے کل کی ترمارہ جی شاستر نو ماندے ہوندے بھی اے بھوت پوڑا ہے پھر کل کی ترمارہ جی ناڑوں تکڑا کون ہے مریادہ بیچہ وہ کہہ سک دے سی اے سستر کے پاس سے رکھو بھئی میں نے انہوں بتا دیکھنے سامنے سستر خوا کے تابیہ پائی منی سنگھ نو بٹھا کے پانچ پیارے کھڑے کر کے سنگت ناڑے کھڑی کر کے پھر مہارا سچے پانچ پرکرمہ کر کے ایک پرکرمہ بھی سب نو متھٹے کے پہیدنا جدی گرتہ گردی دکھتی سی چمکور صاحب مہاراہ نے پانسنگھا نو باکشش کیتی سی پھرکتے بھی تا دکھتی روئی سی کیونکہ آپ پچھے جی کے روڑا جا پائیں ایسی کمندے نے نیٹھتے کوئی بھی روڑا پاندھا ہے گیا نہیں ہے سکھدیو سنگھ کی ہیڈ گانتی گردوار دوکھنوان صاحبہ نے بیٹھے ہے ہنسی چاری پنتاری سال اکٹھے رہے ہیں اینہ نے بھی بہت سیوہ کیتی ہے کتھا پڑھائی ہے کتھا سنی ہے اینہ نے کنی بار اینہ نے سورج پرکاہ دی کتھا پڑھائی کرائی سنی اینہ نے مجھے کوئی گل کہوں گا ہے کہنے کہ ہاں صحیح ہے اور جہدو گرنانک سا مہاراج ہے جہدو نواب دولت خان نے کہا بھی تھوڑیر کا اماندار کوئی دی بھی توسی جڑی ہے اے موڈی کھانے دی کار سماروں سارے اور اے بھی شرومنی کی میٹی چھ رہے میں بھی رہے ہیں ساڑھے اور میں سارے دیتا ہوں نے ناو پول لگیا ساڑھے جتے سٹور کی پر لکھیا ہوں دانا ہے پہلا یہ تھے موڈی کھانا لکھیا ہوں دانا ہے اور سلطان پور صاحب بھی جتے بٹے پہنے اوہ دا ناو بھی تھا دا موڈی کھانا ہے پچھے جے کسے نے اہمی پاتا جی موڈی وہ موڈی لکھیا موڈی دا روڑا پاتا ہے پلے وہ لوگ کو موڈی کینوں کہنے نہیں پٹنا صاحب بلدر تاکہ صاحب تے لکھیا ہوں دا پنداری اوہ دے ایک ساڑھے بیڑے چہتر 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 دی گالا اوہ دے پرہلاہات سنگھ پنداری ہوں دا ساڑھے اوہ دے پنداری لکھتے ہیں ایک سنساری ایک پنداری ایک لائے دیوان اوہ دے بھی ہی دارن جتی ہے اے اے دے پنداری موڈی دے تو ایس کر کے اوہ نو کہنا بھی سٹور کیپر نو جا کہنا جا کڑا اوہ نو موڈی نو بلا کے لیا اوہ پیپا کے عوضہ کڑا اوہ اندروں ااہ کانک لے لو انی ایتھو ہاں جی لے لو انی اپ دارت تو اسی جو مرجی ہے تھے شوشہ چھاڑ داؤں لوگ کمڑے ہو جاندے ہیں اوہ پھلانے نو ہے کیا پھلانے نو ہے کیا اوہ کہنے نے مجھے میں چک کہا ہوئے تھا کہنے جو اپنے پندہ خراب ہوئے دوشکی انو دینا ہے جاتھا انو ناتا اتحاس دا پتا کسے نو نا کوئی یہ پتا بھی یہ کہ انو کہنے سی پہلا بہت ساری چیزیاں اتحاس کرنے جیڑیاں بارے آپ پہ جان دے ہی نہیں گئے اس کر کے یہ بہت ساری چیزیاں جڑی ہیں گرو گراند صاحب دیچ لکھی ہیں بہت ساری چیزیاں اتحاس میں چھ لکھی ہیں تو کیونکہ میں سنگانوں کے حاصل بابا جنو بھی میں بینتی کیتی جیتا کام چل پہا گرو ساہب نے چلا آتا پھر تک تو رہ جاؤ گا جیت سریر جواب دے گیا پھر اتھے گھڑ جان گے پھا ایس کر کے ہے کہ تانتہ بابا دیب سنگھ جی عمر شہید ہاں گدرتی ہو ادھر آٹی بھی ارداز چیز جانے بھی انٹرویو لئی دا میں کھا بھی دیکھو شہید بابا دیب سنگھ نے عمر شہید دا درجہ دنے آپ جان عمر پرشدہ دنے نارد مونی جنو عمر پرشدہ درجہ حنوان جنو عمر پرشدہ درجہ ہے عمر نہیں ہوں وہ سو کہیں مردیں عمر مرن تو رہت اے عمر شہید نے بابا دیب سنگھ جی عمر شہید نے جو میں بہت ساری گلنا پتا ہندے ہوں بھی جان کے نہیں دسیدہ عمر شہید کنے ترادے ہوں گے ہیں ایک کتاب ہوں گے کہ عام بندہ ماندے اندر شوق اٹھیا وہ جا کے شہید ہو گیا عمر نیسی شکیا وہ شہید جتا ہوں دا ہے پر اگلا جنم مل دا پھر انہوں یہ شہید ہو گیا پھر ایک وہ شہید نے جنہ عمر شکیا پر کریت ہو گی پر موقع تے انہاں جوش آ گیا تو وہ بھی شہید ہو گیا انہوں بھی پھر جنم مل دا ایک پھر وہ شہید نے جنہاں نے پانچ بانیاں رہ رہا رہاست کی تنسولہ پڑھیا چار کرتہ تو بجیا پانچ کے کاران دی رہت رکھیا سچ مرکھی پورن مریادہ بچ رہ کے شہید ہویا انہوں شہیدہ بچ درجہ مل دا اے تینہ ہو گئے ایک شہید ہو ہوں دے نے جنہاں اپا عمر شہید کہنے برم گیان ہون تو بعد جنہوں شہید دی پہنگے ویسے تہاں سارے بابا دیپ سنگھ جی پائی منی سنگھ جی پائی دیالہ جی پائی ستی رام جی سارے عمر شہید ہی ہیں اے پچی جب جی صاحب روز کر دے سی پائی متی دا جی سوکمنی صاحب دا بیاس اے پائی دیالہ جی کر دے ہم دے سی روز ساتنا بائی دا بیاس پائی ستی رام جی کر دے سی انترات میں پرمات مانا اندروں ایک مک ہو گیا شہیدہ ارث کیا شاہدی دینی اپنی شاہیدی دینی اپنی گواہی دینی یہ میں بھئی جی میں دیکھا کوئی مریادہ پانگ ہو رہی ہے مریادہ پانگ ہو رہی ہے جہاں کوئی بید بھی ہو رہی ہے اوٹھے اپنے سریر دی اہوتی دے کے اپنا سیس دے کے اپنا خون ڈول دینا ہے اے شاہیدی گواہی ایک پیار درس آیا اپنا یہ میرا سکھیدہ پیار ہے جنہیں پائی مطیدہ جی نے کہا سی سر جاوے دا جاوے میرا سکھی صدق نہ جاوے ایک شیدی ہوں دی چار ترنی شیدیاں ہو گیا جیڑے دوجہ شید نے وہ لوڈ پہنٹے اپنے سریر نویں پرگٹ کر لیندے جیڑے سند سے رہت راکھ کے شید ہوں دے وہ نہ دے سریر نویں کئی بار ہے ٹچ بھی کر سکتے چلو دوروں بھی آیا ہاتھ بھی بچ دی لنگ جاندہ ہونا پر جیڑے بابا دیو سنگھ جی نے بابا دیو سنگھ دا جیڑا سروب ہے شریر ہے جی کرے تھو نو باہت باندگی کرن دے ناڑ بابا دیو سنگھ دے درشن ہو جانو ایک سنگھ نے ہوگے دوک سالہ نی کال دا باہت برہم کبچ گیتا بابا جی نے درشن دے تے انہوں بڑا پیاد جا گیا تھا کہنا بابا ہی دے ہاتھ ہاں انگھڑا انہیں ہیں موٹیاں سی جو میں ٹوٹی گاڑا پیپ نہیں دا پاؤنی انچی کہنا انہیں موٹی دا انگھڑی سی لمبیاں لمبیاں کہنا میں ہاتھ لیا کے پھر پیچھے کہا بابا ہی میں ہاتھ لیا سکتا کہنا کیا ہوں کہنا میں دیکھنا چاہونا ہے ہاتھ لیا کے کہنا لالا کوئی نے یہ امرشید دا سریر ہے جاہاں کہنا ہاتھ لیا کہنا انگھڑیاں انگھڑیاں تکڑیاں کہنا بابا جی بھی یہ جی تُسی کہے دے تھپڑ مارو بابا جی کہا دے جی ایک تھپڑ ماری ہے گاردن لائے گے ڈیکھے پوئی جی دے تھپڑ ناری گاردن لائے گے ڈیکھ ساکتی ہے وہ باقی کی کر سکتا تُسی دیکھ ہی لاؤں تو ایس کر کے امرشید جڑا ہندہ ہے اے دے کئی پرمانت وڑے پڑے جی میں آتھ ہاں بابا دیف سنگھ جی دے ناؤں تے بنا رہے ہیں جی میں آج جاپا انہوں نے یاد کر رہے ہیں وہ جرور حجری پرکے جان گے اندھر نے کوئی روک سکتا بابا جی چون رہے ادھا کاندھا بے جان پا ہمیں دو کانٹے بیٹھے رہے ہیں جی کر چار کانٹے بیٹھے رہے ہیں آکے حجری پرکے بابا جی دا گھر مکھ پیارے داست دے ہیں براہم گیاں نہیں کہاں دے دو کانٹے بابا جی دی حاجری پکی ہے برج صاحب دمدما صاحب دو کانٹے بابا جی دی حاجری گردوارہ شید نامر صاحب چار کانٹے تا انہوں نے پکے اتار تھی تے پیتھے انہوں نے اپنے سنگتنوں درشن دینے یا منوں کامنا پورن کرنیاں نے تویز کر کے اے بابا دیف سکھ جی امر شید جنے بابا جی نے اے گل کہے بھی اے پدوی بہت اوکھی مل دیا برہم گیاں دے سنجکتن تک سال دے جنے نے مکھی بابا دیف سنگی دا اکستان بابا جی دا پرکارمچ ایک دو جب شریع کال تا کے ساتھ مگر لے پاسے بابا گرباک شنگ جی شہید وہ دوجہ مکھی ہوئے نے اکستان ہے ساتھ بابا جنیل سنگی کھال سا جی دا جتے بہت سارے شیدہ نے سمرپت یادگار بنی ہوئی تو ایس کر کے آئے پھر بابا جی نے اوستان دیفتے اپنا لیڑا شیدی پائی ہے سنسارت آئینے بابا جی دا جیون کی میں دا ایک آتم کی جیون ہے ایک سریر کی جیون ہے مہارائی نے آتم کی جیون بارج میں بچن کیتا ہے بال ہوا بندن شٹے سب کش ہو تو اپائے نانک سب کش تمرے ہاتھ میں تم ہی ہوت سہائے اے جینا بال ہوا بندن شٹے کتھے بال ہوا ان پائی بچیتے ہیں تھا سریر ساڑھے چار فٹ پونے پانچ فٹی سی تے ہاتھی جڑا ہو اٹھا بڑا سی وہ سو مانا دانا کھا کے بھی نلاجدہ ہاتھی تھا پائی بچیتر سنگ جی دو چار فلکیں شکن باڑے اونا بچیتے اونا بچیتے جیسے بال کر کے اونا ہاتھی دیں جا کے چاہتے ہیں برچی مار کے پائی بچیتر سنگ بچیتے آتمک بال ہوا آتمک بال ہوا چیز ہوتی ہے آتمک بال ہوا اندر پیدا ہوتا ہے ربی طاقت پڑھیں لیشان تے بول لیجئے کہ ربی طاقت شبد دی طاقت جیڑی شبد دی طاقت ہے یہ مہان ہے میں تا اپنا سمجھ آسم کیوں کہ کثار کاؤڑ کر کے ساو کو دس جس کے ہون بے گئے ہیں کاؤڑ سرید نہ ساتھ نہیں دندہ میں تا ایک وار دس چکیاں بھی گاویا سنیاں مان رکھیا پاؤ دکھ پرہ سکھ کر لے جائے بس گاؤ ہوتے سنو ہوتے ماندے وچی شبد نو مساؤ ہوتے شبد دے سوننے وچے زیادہ جوڑ دو اے ہی طاقت ہے بابا ہی نے ساری بندگی کی تھی بندگی کر کے ایک مک ہوئے پرمات مانا اس طرح ساتھ سنگ جی جے سارا جیونوں نہ دیکھن لگے تو بہت بڑا بن جاندہ بہت ساریاں ساکھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں امر شید بابا دیو سنگ نو جتھیں مر جی یاد کر لو شردہ دے لڑ ڈبائی تو ایک سنگ سیڑا ہوتے لیبر دے وچے کم کردہ سی بار بار ڈبائی دے وچے ٹین نانے شتاڑے کار ہوں گے وہ کہنا میں ہوتے بابا دیو فوٹو لائی سی امرت سردہ سنگ سیگا ہو کہنا داری کیس رکھے سی پر امرت نہیں سی شکیا ہویا کہنا ہوتے ایک مسلمان سیگا جڑا اینا دیوچوں سی مول بھی جیا تو وہ کہنا میرے تے کار علم شردہ ہی رہا کریں کہنا میں بڑا دوپی ہوئے چٹے یہ کپنے آڑے بہت دیہا کار میں انتانگ کری جا بے ہو کہنا ایک دن میرے مانگروں نے کافی چیجیاں پا دیں ہیں میں وہ تو ٹبائی کی آسی وہ پرانی گالا ستند میں دی گالا ہے وہ کہنا پچی کے آکے جی تھے بابا دیو سی جوت لہو دا سی پھوٹو لگی جوتھے آکے میں کھڑ کے کہا بابا جی بچاؤ بابا جی اس لئے تو بچاؤ بابا جی اس لئے تو بچاؤ بابا جی انہوں مار دندہ دارے میں اندروں کنڈی ڈالی کہنا کہنا حالیں دو بات تو پنج منٹ ہوئی پنج منٹہ بات کہنا ہو درواجہ کھڑکا میرا اے سردار اے سردار مجھے بچا لے اے سردار اے گڑھ کٹے سے مجھے بچا لے اے گڑھ کٹا مجھے مار دے گا کہنا ہے میں آکھیں ہو گئے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ جا درواجہ کھل لیا کہنا انہیں میرے پیر پھڑ لے کہنا یہ گڑھ کٹے سے بچا لے مجھے یہ مار دے گا کہنا کی ہویا کہنا گڑھ کٹا ہوا ہے ہاتھ میں کھنڈا پکڑا ہوا ہے ایسے گھماتا میرے بلہ آ رہا ہے کہنا بابا ہی نے میری رکھا کیتے ہو سری عمر سردہ ہی سی سنگھ سے وہ کہنا سی سید دا دے استانتے بہت بچپن تو جاندے سے کہنا پھر میں عمر شاک لے جا کے ہوئی اس کر کے اے نہیں کہ عمر شید دا اے نہیں کہ عمر شید کی چیز نہیں شید صدا حاجر ہے ایک چیز ہندی جو میں اپا بیٹھے ہیں اپا سریر بیٹھے ہیں اپنے اندر آتمہ بھی ہے جے اپا بہت بندگی ہڑے ہوئی ہے جہ سریر اپنا ناز بھی ہو جو تاں بھی اپا ناز نہیں ہونہ تاں بھی اپنا سریرام ہی جڑا سوک میں سریر ہوندہ سطول سریر ہوندہ ایک کارن دے ہی ہندی ہے تاں بھی اپنا جڑا سوک میں سریرہ ہوجئے رہی ہوجئے اوہ دیکھ دے نہیں ہوں دے تو اس کر کے بابا جی نو ہاجر ناجر سمجھو کہ بابا جی اپنے کوڑے ہی نوی ساتھ گروہ نے ساڑھتے میر پریا ہاتھ رکھیا آپ پاؤنا دے بیستہ ستائی جنڈری نو سیگا ہاں سے چھبی نوی مناؤنے ہیں ستائی نوی مناؤنے ہیں آج بابا جی دا سنیحہ پہلا گیا آج بابا جی دا جانم دن جانم دن تا جو مرجی بناؤ سمرپت ہوں نے جانم دن نو آج دا دن منایا آپ پا نے یاد کیتا ہے بابا آنیاں کہانیاں پوتس پوتکرین آپ پا یاد کیتا ہے بابا جی نو ای بینتی کرو ساننو سارے انو سکھی بکھو ساننو نام دان بکھو ساڑھتے رہم تا پریا ہاتھ رکھو بابا جی کرپہ کرو ساننو بھی کڑ جو دے چکولیاں دے بچاؤ ساننو بھی ایک سو دے تسی جب جی صاحب سے ایک سو داس کر دے چلو پچھون جائی باکھ سرو پاٹ یہاں بابا ہی تو بینتیں کر کے منگیے سکھی جیون منگیے نام دان منگیے ہونہ پر جاب سمرن کرانگے پانچ پیارے پانچ باری مول منتر کہوں دے نے پھر باہے گرو منتر کہوں دے نے یہ جیڑا باہے گرو منتر ہے یہ دا بہت پاری مہاتمہ ہے چلو خیر ہڑی رہو تو نو سمجھ لگو گا میں بھی کنہ سمجھا سمجھا آکے آسی تھک تھوک جا کے بیٹھ گئے ہیں میں سمجھ آوگا جنو سنکٹ آوگا سارے تے فیرینہ نو اکل آوگی یہ بھی باہے گرو باہے گرو کہنے دا کہ نہ پھارا ہے اور تا سارے ہووری پاسے لگے ہوئے ہیں بس اباسکی، 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 کھانا، پینہ، کپڑا، لیڑا، ایدھر، 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 گینے، گھٹیاں میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں کڑ جگ دے مارے کم آم کاؤسمیٹک سمان جا دے بھی کتا جی کل نام دی کتے کو گا دی گیاں کپڑے باہے دیکھ دینے کپڑے 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 کھانا پینہ آؤ سارے سمن کر دے ہیں سمن کر لگے ہیں آؤ جی سارے پیار ہیں ہم سمن کریے حکم ہو گیا بھی ہم سمن کرو ساری سنگتنے جنہ کداش جور ہوئے لاؤے گا تُسے بھی او سامنا پیارنا پیچھے بولنا ہے واہے گرو 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 واہے گروہ واہے گروہ تان واہے گروہ 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 تانوہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ تانوہے گروہ سویشتران صاحب شنگت سرباب شنگتہ ایسے لائے دے ویچسے من کریا کرو اللہ جکہ دی مافی بکشنی اینی داز دی جنی کتھا ہوئی ہے پروان کرنی پیار ستکارن چکاہو سیس ساتھ گران دیکھ گے بابا دیف سنگی دی فوٹو چتر درشن سامنے میں درشن کرو بابا جی دے یاد کرو انا ناڑ دے سارے شہیدانو جنہ نے شہیدی دیتی ہے ناڑ بلاو گا جکے فتح واہ مجی کا کالسا واہ مجی کی فتح موسیقی